ہیلو فرینڈ آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہریانہ پولیس کا پریکٹی سیٹ نمبر تیرہ اگر آپ نے پچھلے پریکٹی سیٹ نہیں دیکھے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے اوپر آئی دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے آپ پچھلے پریکٹی سیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں چلیے فیراز کا ٹوپک شروع کرتے ہیں گورنمنٹ اگزام کی تیاری کے لیے سبسکرائب کریں ایجوکیشن گرو جی چینل کو اور سب سے پہلے نئی ویڈیو پانے کے لیے اس بیل آئیکن کو دبائیں یہ کیا گیا تھا پلول سے اور پلول کب بنا تھا یہ بنا تھا دو جار آٹھ کو اور جس سمت پلول سے گرفتاری ہوئی تھی نا گاندی جی کی اس سمینا ستیگرہ اندولن چل رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہوا تھا پانیپت میں ٹھیک ہے اور یہ کون سا یود تھا پانیپت کا پہلا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کا انصر آئے گا پانیپت اور پانیپت کو نا بونکرو کا سیر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا انصر ہو گیا دی کوششن نمبر پانچ ہریانہ میں نیمن میں سے کس تھان پر پالتو پسو چکت سا کے اندر پرشکشن چکت سالے کی ستاپنا کی گئی تو یہ کی گئی تھی پانچ کلا میں تو انصر ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر چھے مرہ بھینس کو ہریانہ کا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کالا سونا تو انصر ہو جائے گا دی کوششن نمبر سات ہریانہ راجے کے کس جلے میں سروادک ون چھتر پائے جاتے ہیں تو وہ پائے جاتے ہیں بھیوانی میں دیکھیں سمجھنے والی بات کیا ہے ویسے تو سروادک ون چھتر ہے سرسہ میں سرسہ اپسن میں نہیں ہے تو اس لئے ہم نے بھیوانی کو نشان لگایا ہے اگر اقزام میں نا سروادک ون پرتیشت چھتر پوچھیں تو آئے گا پنچ کلا لیکن اس نے پوچھا ہے سروادک ون چھتر تو انصر آئے گا سرسہ سرسہ اپسن میں نہیں ہے تو اس کے بعد کونسا ہے بھیوانی تو ہم نے لگایا بی کو نشان ٹھیک ہے فدائی خان گارڈن کی نیو کہاں پر رکھی گئی تھی یہ رکھی گئی تھی پنجور میں یہ انصر ہوگا سی اور پنجور کہاں پہ ہے پنچ کلا میں رائے بھادر کی اپادی نیمن میں سے کس کو پردان کی گئی تھی یہ کی گئی تھی لال مورلی دھر اور سرسہ دیلال ان دونوں کو کی گئی تھی تو ہم لگائیں گے انصر سی کو تو کیا آئے گا انصر ا اور بی دونوں ٹھیک ہے کوشن نمبر دس ہریانہ راجے کے کس دلے میں سڑکو کی لمبائی سروادیک ہے تو اس کا انصر آئے گا سی ہسار میں دیکھئے پہلے تو تھی بیوانی میں لیکن بیوانی سے نا چرکھی دادریہ لگ ہو گیا تو اب کون سا جل آ گیا پہلے نمبر پہ ہے اب ہسار ٹھیک ہے کوشن نمبر گیارہ سیوکت راشت کے کریسی ایوہ مخادی سنکھن کا مخیلہ کہاں ہے یہ ہے واسنگٹن ڈی سی یعنی امریکہ میں تو انصر ہو گیا بی کوشن نمبر بارہ نیمن میں سے کون سا بے میل ہے تو اس کا انصر آئے گا دوست سیدھونا یہ دی کیوں آیا دیکھئے بندی پرتکشی کرن اُتھ پریکشن اور ادھیکار پرکشا یہ تینوں نا ریٹ ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہمارا انصر کیا ہے ڈی اور یہ کیا ہے دوست سیدھونا اس کا ورنن آرٹیکل بیس میں ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر تیرہ ویسر بینک کا مخیلہ کہاں ہے یہ ہے واسنگٹن ڈی سی یہ بھی ہو گیا انصر سی کوشن نمبر چودہ اوڈیوگی کرن کے لئے بھارت میں سرس بینک کون سا ہے تو یہ ہے آئی ڈی بی آئی اس کی فل فرم کیا ہے انڈرسٹیل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا ٹھیک ہے کوشن نمبر پندرہ دودھ کو دھائی میں پریورتیت کرنے کی پریکیریہ کہلاتی ہے تو یہ کہلاتی ہے کھمیری کرن تو انصر ہو گیا بی کوشن نمبر سولہ نکھ کھور اور سینگ کس اترک کے بنے ہوتے ہیں یہ بنے ہوتے ہیں پروٹین کے اور وہ پروٹین کون سا ہوتا ہے پروٹین کا نام ہے کیریٹین تو انصر ہو گیا ہمارا بی کوشن نمبر سترہ نیمل لکھت میں سے کون سا کر کے اندر اوراجے دوارہ باٹا نہیں جاتا اس کر کا نام ہے بکری کر تو انصر ہو جائے گا ہمارا ڈی کوشن نمبر ٹھارہ دیو دھر ٹروفی کس کھیل سے سمبندیت ہے یہ ہے کرکٹ تو انصر ہو جائے گا بی کوشن نمبر انیس کس ندی کو بیہار کا سوک کہا جاتا ہے تو وہ ہوتی ہے کوشی ندی تو انصر ہو گیا ہمارا سی کوشن نمبر بیس نیمل لکھت میں سے کون سا پہلی جل ویدود پریوزنا ہے تو اس پریوزنا کا نام ہے سیو سموندرم پریوزنا انصر ہو گیا بی کوشن نمبر اکیس ڈینگو نیمن میں سے کس کے دوارہ فیلتا ہے یہ تو سمپل ہے سب کو پتا ہوگا تو انصر ہو جائے گا مچھر تو انصر ہو گیا ڈی کوشن نمبر بیس بھارت میں پہلا تیل کا کوا کہاں کھوڑا گیا تھا یہ کھوڑا گیا تھا ڈگ بوئی تو انصر ہو جائے گا ہمارا ڈی کوشن نمبر تیس دودوا راشتے اودان کس راجے میں ہے تو یہ ہے اتر پردیس میں تو انصر ہو گیا اس کا بی اگر پوچھیں اتر پردیس میں کہاں پہ ہیں تو آئے گا اس کا لکھیمپور کھیرو میں ٹھیک ہے کوشن نمبر چوبیس انٹری گرل کوچ فیکٹری کہاں پرستیت ہے یہ ہے چین نئی میں تو انصر ہو جائے گا ب کوشن نمبر پچیس کس دین کو پرتی ورس ویسو مانک دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے یہ منایا جاتا ہے چودہ اکتوبر کو تو انصر ہو گیا ہمارا سی کوشن نمبر چھبیس لفت ہنسا ائرلائنس کس دیش کی ویمان سیوا ہے یہ ہے جرمنی کی تو انصر ہو گیا ڈی کوشن نمبر چھائیس ویدو کو سملیت روپ سے کیا کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے سہینتا تو انصر ہو گیا سی کوشن نمبر چھائیس بودھ کو گیان کہاں سے پرابت ہوا تھا یہ ہوا تھا بودھ گیا تو انصر ہو جائے گا ہمارا ڈی کوشن نمبر انتیس چندرگوپت کے دروار میں سیلوکس نے ایک دوت بھیجا تھا جس کا نام تھا میکس تھنیز انصر ہو گیا سی اور اس نے نا ایک بک بھی لکھی تھی انڈی کا ٹھیک ہے آپ کو یاد رکھنی ہے کوشن نمبر تیس بودھ دھرم کے پرچار کے لیے اسوک نے کچھ ادھیکاریوں کی نیوکتی کی تھی جنے کہا جاتا تھا انہیں کہا جاتا تھا دھرم مہماتر تو انصر ہو گیا ہمارا ڈ کوشن نمبر اکتیس ہورنوں نے تو انصر ہو گیا ہمارا ا کوشن نمبر بتیس نیمن لکھت میں سے کن پونوں کو پرتی ویوارک پون کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے پسچم پون تو انصر ہو گیا ہمارا ڈ کوشن نمبر تیتیس گروہ نرطہ کس راجے سے سمبندیت ہے اس کا انصر آئے گا گجرات ٹھیک ہے اور ڈانڈیا بھی گجرات میں کھیلا جاتا ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر چونتیس سوریہ کے چار یہ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتی ہے وریتی ہے اور دھرگ وریتی ہے تو انصر ہو گیا ہمارا ڈ کوشن نمبر پینتیس اوینو تارہ کیا ہے یہ ہے انصر ہو گیا اس کا بی ایک مرناشن تارہ اور اس کو نہ ویس فوٹی تارہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر چھتیس بھارت میں آنویک ریاکٹر کے جنمداتا کون مانے جاتے ہیں یہ مانے جاتے ہیں ہومی جہاگیر بھاوہ تو انصر ہو گیا ہمارا بی کوشن نمبر سینتیس مول کرتویوں کا ورنن سویدھان کے کس انوچھید میں ہے تو یہ ہے آرٹیکل فیفٹی ون اے انصر ہو گیا بی یعنی انوچھید ایک آون اے کوشن نمبر اڈتیس چینی یاتری فایان کس کے سمیہ میں بھارت آیا تھا یہ آیا تھا چندرگوپت وکرما دیتے ہیں تو انصر ہو گیا سی یہ جو چینی یاتی ہے اس نے ایک بک بھی لکھی تھی جس کا نام تھا فو کو کی کوشن نمبر انتالیس جس پرکار بربل اکبر کے درباری کوئی تھے اسی پرکار تینالی رام کس کے درباری تھے تو وہ تھے کرسن دیو رائے تو انصر ہو جائے گا اے کوشن نمبر چالیس سویدھان کے بیالیس میں سنسودن میں نیمن میں سے کیا جوڑا گیا یہ جوڑا گیا تھا دھرم نرپیشتہ ٹھیک ہے اور یہ جو بیالیس و سنسودن یہ کب ہوا تھا یہ وہ تھا انیس سو چھنٹر میں ٹھیک ہے ٹھینکس اور واشنگ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا پھر آپ کی کوئی پروگلم ہے تو پلیز نیچے کومنٹ کریں آپ کی پوری ہیلپ کی جائے گی اب ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تبتے کے لیے جائے ہند بندے ماترم